ویلکم ڈیئر فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سبھی خیرت جاؤں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بھارت کا تیسرا سب سے بڑا لیونر مشن جس کو چندریان تھری کہتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے چندریان تھری جو کہ ریسنٹلی پورٹین تھا جولائی دوہزار اینڈ تربیس میں لانچ کیا گیا کیا بھارت پورت ایسا دیش بن سکتا ہے جو چاند پہ سوفٹ لینڈنگ کرنے میں سکسپل رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس سے پہلے دوستو جتنے بھی سوفٹ لینڈنگ چاند پہ ہوئے ہیں ٹوٹل مشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہیں تین سب سے پہلا جو مشن ہے وہ ہیں لیونک مشن لیونک ٹو یا لینک بھی کہہ سکتے ہیں لینک ٹو مشن اپ سوویٹ یونین یعنی کہ سوویٹ یونین پورے دنیا میں پہلی ایسی کانٹر ہیں جنہوں نے چاند پہ سپیسکراپٹ بیجا ہے اب یہ کب بیجا تھا انہوں نے 1959 اس کے بعد سب سے بڑا مشن ہے اپالو 11 اپ امریکہ یعنی کہ پھرسٹ مشن جس میں ہیومن بینگس نے چاند پہ قدم رکھا ہے جیسے آپ کو پتا ہوگا یہ جو مشن ہے 1969 میں ہوا تھا جن تھا اب جولائی 1969 میں جب نیل آرم سٹروم اینڈ بز ایلڈر نے چاند پہ قدم رکھا ہے بات کریں اب تک ٹوٹل دوستو ٹویل من نے چاند پہ قدم رکھا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد بہت سارے مشن آیا ہے جس میں ایک ایک دو دو کر کے جو ہیں ایسٹرونالٹس چاند پہ قدم رکھ چکے ہیں ٹوٹل اب تک جو ہیں بارہ من نے قدم رکھا ہے چاند پہ جو لاسٹ پرسن تھا جس نے 1972 میں قدم رکھا ہے اس کا نام تھا دوستو ایگیون یاد رکھنا ایگیون سرنن ایگیون سرنن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد تیسرا ایک بڑا مشن ہے دوستو وہ ہے چینج مشن آف چینہ جو کہ 2019 میں لانچ کیا گیا جب پہلی بار چینہ نے سیف لنڈنگ حاصل کی چاند پہ دوستو چینہ کا چینج مشن کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ ہیں چینہ کا ماننا ہے کہ 2030 میں ہم ہیومن بینگز کو یعنی کہ ایسٹرونالٹس کو ہے چاند پہ بیجنے کی تیاری کریں گے دوستو کیا بھارت چوتھے نمبر پہ آ سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر چندریان تھری سوٹ لنڈنگ کرنے میں سکسسپل رہتا ہے تو یہاں پر چوتھے نمبر پہ جو ہے انڈیا کا نام آ سکتا ہے تو دوستو واپس آتے ہیں اپنے پیج پہ یہ جو چندریان تھری ہے دوستو اس کی جو لانچ سائٹ ہے یہ جہاں پر لانچ کیا گیا ہے وہ ہے ستیش دھون سپیس سینٹر جو کی لوکیٹڈ ہے آندھرہ پردش میں اب یہ جو ہے ستیش دھون سپیس سینٹر یہاں پر پہلی لانچ کی گئی 1979 میں یاد رکھنا جب روہنی یاد رکھنا روہنی کو لانچ کیا گیا روہنی سیٹلائٹ کو لانچ کیا گیا 1979 یہ پہلی لانچ ہے ستیش دھون سپیس سینٹر کی بات کریں دوستو کسٹ کی تو چندریان تھری کا کسٹ ہے وہ ہیں سکس ہنڈرڈنگ فیپٹین کرور اپروگزمیٹی اور چندریان ٹو کا جو کسٹ تھا وہ تھا آٹھ سو پچاس کروڑ اپروگزمیٹی چندریان تھری سے کافی زیادہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کسٹ میں فرق ہے اب چندریان تھری کا جو کسٹ ہیں بہت ہی کم ہیں چھے سو پندرہ کروڑی ہیں تو اس کے ریلیٹڈ بھی امپورٹنٹ چیزیں یہ بھی بتایا جاتا ہیں کہ اگر اس کا کسٹ کم اس لئے کیا گیا کیونکہ اگر ہم کم کسٹ پہ ہی چاند پہ چیزوں کو لے جا سکتے ہیں تو آنے والا وقت میں کیا ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی چاند پہ چڑھنے کا مشن ہوتا ہے جیسے ناسا کا مشن ہوتا ہے یا جو بھی سپیس کا مشن ہوتا ہے اس میں جو ہی انڈیا کو فائدہ مل سکتا ہے یہ جو پروجیکٹ لے سکتا ہے چیزوں کو بنا سکتا ہے کم کسٹ میں تو اس کے ریلیٹڈ کے انڈیا کے جو چیزیں ہیں پرڈکٹس ہیں ان کی جو ہے جو سپیس پرڈکٹس ہیں ان کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہیں تو یہ بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے ایکانومک ریلیٹڈ سے بات کریں لانچ وہیکل کی تو یہ جو چندریان تھری ہیں دوستو یہ لانچ وہیکل مارک تھری سے لیا گیا بہت ہی امپورٹنٹ راکٹ ہے تو اس راکٹ سے جو ہے چندریان تھری کو لے جایا گیا دوستو بات کریں مشن ٹائپ کی چندریان تھری کے جو مشن ہیں وہ دو ہی مشن دیگے ایک تو ہیں لینڈر دو ہی مشن ہے اس کے پاس لینڈر اور راور کو چند کے سرفیس پر پہنچانا اب لینڈر کس کو کہتا ہے لینڈر آپ کو یہاں پر دکھائی دیتا کہ لینڈر وہ ہوتا ہے جو چند کے سرفیس پہ لینڈ کرے اور یہ خود مو نہیں کرتا ہے جو روور ہوتا ہے جب لینڈر چند کے سرفیس پہ پہنچ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی ایک وینڈو اپن ہو جاتی ہے وہاں سے جو ہے روور نکلتا ہے یہ جگہ جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کرتا ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو اب اس سے پہلے جو چندریان ٹو تھا دوستو اس میں لینڈر بھی تھا راور بھی تھا اور آربیٹر بھی تھا چونکہ تین مشن دیئے گئے تھے تو کافی ہیکٹک جوب تھا تو اس لئے اس کی وجہ سے وہ اس کی کریش لینڈنگ بھی مانی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے مشن زیادہ دیئے کہ حالکہ آربیٹر جو ہے چندریان ٹو کا وہ سکسپل رہا تھا لیکن جو لینڈر اینڈ راور تھی اس کی کریش لینڈنگ ہو گئی تھی دوستو اگر ہم بات کریں انڈیاز لینڈر مشن کی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے نائنٹی نائنٹی نائن میں جب پہلی بار انڈین اکاڈیمی آف سائنس نے یہ ایک میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اب چاند کی اور رکھ کرنا چاہیے یعنی کہ ہمیں چاند کی اور بہت سارے پروجیکٹس کھولنے چاہیے اور ہمیں اب چاند ایکسپلور کرنا چاہیے تو پھر سن آ گیا دوہزار انڈ آٹھ جب پہلی بار چندریان چندریان ون پہلا ایسا مشن ہے جو کی سکسپل رہا ہے اس کا مین جو مقصد تھا وہ تھا صرف آربیٹر چاند کے آربیٹ میں ڈالنا اب یہ اگر چاند ہے دوستو اس کے آربیٹ میں ایک آربیٹر ڈالنا جو کی چاند کے گرد گھومتا رہے یہ ایک مین مقصد تھا چندریان ون کا اس کے بعد چندریان ٹو آ گیا دوستو پھر چندریان ٹری جو کی ریسنٹلی ابھی لانچ ہوا ہے اب دوستو یہ ہے مین ڈیفرنس بٹوین چندریان اور چندریان ٹری کے بارے میں اب دوستو چندریان ٹو جو ہیں دوہزار انیس میں لانچ کیا گیا تھا جس کی جو ہیں کریش کریش لینڈنگ ہوئی تھی اب دوستو چندریان ٹو کا جو مین مشن تھا وہ تین مشن دے گئے اس کو اس لئے یہ بہت سارے کہتے ہیں آر بیٹر چھوڑنا تھا چاند کے آر بیٹ میں اور آر بیٹر کو چھوڑنے کے بعد اس کو لینڈر کے ساتھ جو ہیں راور بھی نیچے سوفٹ لینڈنگ کر کے چاند کے سارفیس پہ آنا تھا تو اس کا جو کاؤس تھا بہت زیادہ تھا 960 کروڑ اپروگزمیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں تو مون کی اس کا بھی سیم مشن تھا مون کے ساؤت پول پہ جانا اور اس کا لانچ وہیکل الگ تھا جس ایال بھی تھا اس کا لانچ اور جو چندریاں 3 کا ہے اس کا ہے موک وہیکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے اب چندریاں 2 کب لانچ کیا گیا تھا یاد رکھنا 22 تھا جلائی 2019 اب اس کا ویٹ بھی تھوڑا چندریاں 3 سے تھوڑا کم ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اب دوستو چندریاں 3 میں صرف لینڈر اور روڑر ہیں جو آرڑی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کا جو کاؤسٹ ہے اپروگزمیٹلی 600 کروڑ امپورٹنٹ ہے اس کا بھی مشن ساؤت پول ہے اور یہ 14 جلائی 2020 میں لانچ کیا گیا اب دوستو بات کریں کہ چندریاں 3 جو ہیں کب تک مون کی سرپیس پہ لینڈ کرے گا اس کا جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے دوستو وہ ہیں 23 جلائی 2020 میں ریپورٹ آئے گا کہ کیا یہ سوفٹ لینڈنگ کر پایا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لائک کر دینا اور ساتھ میں چینل کو بھی سرسکریب کر دینا تھانکیو پر وچھنگ دیر فرنڈ